میری زندگی میں ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں مست تھے اور اللہ سے بہت دور تھے اولوفی صلی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری دے دی وہ بیمار پڑ گئے اور جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا اور جب انہوں نے موت بہت قریب سے دیکھا تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور وہ ایسے اللہ کو یاد کرنے لگے کہ اس کے بعد جب وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی لیکن وہ اللہ کے رستے سے ہٹے نہیں اور وہ پھر اپنی زندگیوں میں اللہ کو لے آئے نماز پڑھنے لگے اللہ کو یاد کرنے لگے تو میں کبھی کبھی جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو بیماری تھی ان کے لیے وہ زہمت تھی یا نعمت تھی میں سمجھتا ہوں وہ نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں برے رستے پہ جہنم کے رستے پہ جاتے جاتے انہیں ایک بیماری دے کر جنت کے رستے پہ ڈال دی آج کا یہ جو دور ہے جس میں ہم آج جی رہے ہیں جس میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس اس میں بہت سارے لوگ بہت ساری اور تمام ایکسپرٹ اس میں احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں کہ بیس سیکنڈ تک ہاتھ دونا چاہیے لوگوں سے دور رہنا چاہیے سوشل ڈسٹنس کرنا چاہیے اور بازاروں میں نہیں جانا چاہیے لوگ ڈاؤن ہو گئے سارے چیزیں ماس پہننا چاہیے یہ تمام احتیاطی تدابیر بلکل زبردست ہیں ٹھیک ہیں میں ایک احتیاطی تدبیر اور اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں سے تمام مسلمانوں سے اور دنیا بھر میں اگر بھی یہ آواز جاری ہے جہاں جہاں مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں پانچ وقت نماز پڑھنا شروع کر دیں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں امیجن کریں کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں پانچ کروڑ نمازی بن جائیں واہ واہ کتنی زبردست بات ہو جائے گی اللہ راضی ہوگا اور یہ کرونا وائرس جو کہ زحمت ہے نعمت شاید بن جائے اس لئے کہ ہم اگر آج خدا نہ خواستہ اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں اور ہم دوزخ کی طرف جا رہے ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اللہ کے طرف راغے ہو گئے اور یہ کرونا وائرس تو چلا جائے گا زندگی تو موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک بانہ ہے چیزیں ہٹ جائیں گی لیکن اگر ہم مستخل طور پر ہم جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلے گئے تو یہ کرونا وائرس جو ہے وہ زحمت نہیں نعمت ہے تو زبردست ہو جائے گا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے پانچ کروڑ نئے پاکستانی مسلمان نماز کی طرف راغب ہو جائیں اور دنیا میں اور کئی کروڑ لوگ جو ہے اللہ کی طرف نماز کی طرف راغب ہو جائیں تو کتنا زبردست کام ہو جائے گا بیس سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھو رہے ہیں تو چند منٹ لگتے ہیں ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اس کو بھی کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنی احتیاطی تدابیر میں شامل کریں اگر ایسا کر لیں گے تو یہ کرونا وائرس ہمارے لیے نعمت کی شکل اختیار کر لے گا انشاءاللہ